دینی الاسلام دینی الاسلام اندھیرے چھٹے اجالا ہوا ظلم و ستم کا ازالہ ہوا دینی الاسلام دینی الاسلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ تاجدار مدینہ راحت کلبوسینہ فیض گنجینہ صاحب معتر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں چنانچہ سیدنا علی المرتضی شیر قدا کرم اللہ تعالی وجہہ القریم سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیاط فرمایا جس نے میری ذات پر درود پڑا اللہ تعالی اس کے لیے ایک قیرات لکھتا ہے اور قیرات احد پہار جتنا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مٹے مٹے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ تاریخ اسلام میں حاضر ہیں اس سلسلے میں ہم اسلام کے بارے میں انتہائی مفید معلومات حاصل کرتے ہیں گزشتہ سلسلے میں ہم نے صحبہ اکرام علیہ مردوان کی راہ خدا میں قربانیوں کو بیان کیا تھا آج کے سلسلے میں ہمارے آقا و مولا محمد عربی مکی مدنی عربی قرشی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خاطر جو قربانیاں دیں جو آپ نے لوگوں کو دین کی تبلیغ کی اور اس تبلیغ میں آپ کو کتنا ستایا گیا ان چیزوں کے حوالے سے کچھ باتیں سنیں گے اس کی تفصیل تو سیرت کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے مقتصرا یہ سیرت انشاءاللہ بیان ہوگی تاکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ سے ہم رہنمائی حاصل کر سکیں اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور تاریخِ اسلام کا وہ دور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں شروع ہوا جو غارِ ہرہ سے شروع ہو کر نبی پاک علیہ السلام کے وسائلِ ظاہری تک ہے اس کا اجمالی خاکہ بیان کرتا ہوں سرکارد عالم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لئے مشعلِ راہ ہے قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں اللہ رب العزت اشارت فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا بے شک تمہارے لئے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے مبارک ایام کو دیکھتے ہیں تو ہم پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال کی عمر میں اعلانِ نبوت فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تریپن سال مکہ کے اندر گزارے ان میں سے چالیس سال اعلانِ نبوت سے پہلے کے ہیں جس میں آپ نے اپنا کردار لوگوں کے سامنے پیش کیا اور تیرہ سال یہ وہ تیرہ سال ہیں جو آپ نے اعلانِ نبوت کے بعد مکہ کے اندر گزارے اور تریپن سال کی عمر میں سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی اور مدینہ پاک میں مزید دس سال تک آپ نے قیام فرمایا تیرہ سال جو آپ نے اعلانِ نبوت کے بعد مکہ میں گزارے اس کی اگر تفصیل بیان کی جائے تو اس کو تین مرحلوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا مرحلہ خفیہ طور پر اسلام کی جو تبلیغ کی گئی یہ عرصہ تین سال کا بنتا ہے اس تین سال کے عرصے میں سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی نبوت کے چوتھے سال سے دسوے سال کے آخر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پر اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کی اور دسوے سال سے ہجرتِ مدینہ تک یعنی تیرہ سال تک آقا علیہ السلام نے اسلام کی دعوت کا جو سلسلہ تھا مکہ سے باہر کی طرف بڑھانا شروع کیا اور پھر نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ پہنچے تو مدینہ طیبہ میں آپ نے دس سال گزارے ان دس سالوں میں آپ نے ابتدائی جو چھ سال تھے اس چھ سالوں میں اسلام کی تبلیغ جب کرنا شروع کی لوگ اسلام کے دامن میں تیزی کے ساتھ آنے لگے اور مدینہ سے باہر اور اندر سے آپ کے خلاف سازشوں کا جال بننا شروع ہو گیا اسی دور میں منافقت کا سلسلہ شروع ہوا منافق ایک طرف اسلام کی جڑے کھوکری کرنے میں لگے تھے تو دوسری طرف کفار و مشرقین اور یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں روڑے اٹکا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھویں اور آٹھویں سال یعنی ساتھ اور آٹھ ہجری کو دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کی طرف اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنے قاسدوں کو روانہ فرمایا صحابہ کو روانہ کیا اور انہی ایام میں فتح مکہ بھی ہوا لوگ بہت تیزی کے ساتھ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے دسویں ہجری سے گیارہ ہجری تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قوموں کے وفود جو اسلام کے دامن میں آئے ان کا مدینہ میں استقبال فرمایا ان کی تربیت فرمائی اور گیارہ ہجری کو سرکارد عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے مجھے مجھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مشرقین کے خوف سے مسلمان مکہ سے باہر پہاڑ کی گھاٹی میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے تین سال تک اسلام کی تبلیغ اسی طرح ہوتی رہی اور لوگ رفتہ رفتہ شرک اور بد پرسی سے بیزار ہو کر اسلام کے دامن میں آتے رہے اسی عرصہ میں قریش کی ہر مجلس میں اسلام کا تذکیرہ ہوتا مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازشیں تیار کی جاتی ہیں لیکن اسلام کو کون ختم کر سکتا ہے جس کا حامی و ناصر اللہ ہو جس کے بانی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سرکارد عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحبہ کے ساتھ مل کر اجھ گھاٹی کے اندر اللہ کی عبادت کیا کرتے ایک مرتبہ حضرت سیدنا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے کہ اسی دوران چند کافر اس طرف آ نکلے انہوں نے جب اللہ وحدہ لا شریک کے حضور مسلمانوں کو سجدہ ریز دیکھا تو تیش میں آ گئے اور غصے میں آ کر ان لوگوں نے صحابہ پر حملہ کر دیا سیدنا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر تلوار سے ان کا مقابلہ کیا اور آپ کی تلوار سے ایک کافر زخمی ہوا یہ پہلی تلوار تھی جو اسلام کی سربلندی کے لیے اور مسلمانوں نے اپنے دفاع میں اٹھائی اسی طرح ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الكریم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے حضرت علی ابھی چھوٹے سے بچے تھے کہ ان کے والد ابو طالب الصرفہ نکلے جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ بیٹا ان کے ساتھ ہی رہنا ان کا دامن نہ چھوڑنا اور مجھے امید ہے یہ تمہاری اچھی ہی تربیت کریں گے بہرحال اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا اور اسلام تیزی کے ساتھ پہننے لگا کفار مکہ خاندان بن حاشم کے انتقام اور لڑائی بھڑک اٹھنے کے خوف سے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل تو نہ کر سکتے تھے لیکن ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سطانا شروع کر دیا آپ پر ظلم و ستم کی آنڈیاں چلانا شروع کر دیں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راسے میں کانٹے بیچھائے جاتے کبھی آپ پر پتھروں کی بارش کی جاتی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی گلی سے گزرتے تو آپ پر کورا کرکٹ پھینک دیا جاتا کبھی آپ نماز پڑھتے اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کاہن کہا جاتا آپ کے ذات پر تانو تشنی کے تیر برسائے جاتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے کبھی بھی ان پر جوابی کاروائی نہ کرتے ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا گیا آپ حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اقبہ بن ابی مؤید یہ وہ بدبخت کافر ہے کہ اس نے اونٹ کی اوجری لاکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر پر ڈال دی آپ سجدے میں ہیں اور آپ کی پشت پر یہ اوجری رکھ دی گئی نبی پاک علیہ السلام سجدے کی کیفیت میں رہے کافی دیر تک آپ سجدے میں رہے آپ کی شہزادی خاتون جنت سجدہ النساء فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی ننی شہزادی تھی یہ دورتی ہوئی آئیں اور اس اوجری کو اپنے ننے ہاتھوں سے دور کیا نبی پاک علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا بڑی آپ کو دلی طور پر عذیت ہوئی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے اور ارز کرنے لگے اللہم علیکہ بکریش اے مولا ان کریشیوں کو ان بدبختوں کو پکڑ لیں اپنی گھرفت میں لے لیں اور ان لوگوں کا پھر وہی حال ہوا کہ بدر کے میدان میں انتہائی زلت کے ساتھ یہ لوگ مارے گئے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے یہی سنگدل کافر اقبہ بن ابو معیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر اس زور سے کھینچا قریب تھا کہ مبارک آنکھیں باہر تشریف لے آتی لیکن ان بدبختوں کو کبھی بھی رحم نہ آیا آقا علیہ السلام کو ایک مرتبہ ان کافروں نے حرم کعبہ میں شدید قسم کا مارا اتنا مارا کہ آقا علیہ السلام کے جسم مبارک سے خون نکلنے لگا سیدنا ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتا چلا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھاگ کر آئے اور کہا کیا ان کو اس لیے مارتے ہو کہ یہ کہتے ہیں کہ میرا خدا اللہ ہے ایک اللہ کی عبادت کرو سیدنا ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کافروں کو ہٹایا جب کافروں کو دور کیا تو کافروں نے ان کو بھی مارنا شروع کر دیا یہاں تک کہ سیدنا ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گئے ان کو اٹھا کر ان کے گھر لے جایا گیا ان کی والدہ بھی ایمان لے کر نہیں آئی تھی جب ان کو ہوش آیا ہوش آتے ہی سب سے پہلا قلیمہ زبان سے یہ نکلا میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں اللہ اکبر کیا عشق رسول ہے کیا محبت کا عالم ہے اور آج ہم غور کریں ہم بھی عشق رسول کے دعوے کرتے ہیں ہم دین کی دعوت دینے کے لیے اپنے گھروں سے کتنا نکلتے ہیں سرکارد عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میلے میں کسی مجمع میں آپ دین کی تبلیغ کرنے کے لیے جاتے تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھوٹے بچوں کو لگایا جاتا جو آپ کے خلاف باتیں کرتے آپ پر پتھر مارتے آپ کا چچا ابو لہب لئین بدبخت یہ وہ بدبخت ہے جو ہر جگہ آپ کے پیچھے جاتا اور لوگوں سے کہتا لوگو یہ میرا بھتیجہ ہے یہ ماز اللہ جھوٹا ہے یہ ایک خدا کی دعوت دیتا ہے یہ ہمارے بتوں کی مضمت کرتا ہے ایک مرتبہ تو آقا علیہ السلام ظلمجاز کے بزار میں دعوت اسلام دینے کے لیے تشریف لے گئے تو ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھول اڑاتا تھا اور کہتا تھا اے لوگو اس کے فریب میں مت آنا یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ لا تعزیٰ کو چھوڑ دو اس طرح آقا علیہ السلام کو ہر جگہ پر تنگ کیا جاتا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ جاری رکھی جو کفار مکہ آقا علیہ السلام کو تنگ کیا کرتے ان میں سے چند ایک کفاروں کے نام سنیئے اور یہ وہ لوگ ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کے پڑوسی ہیں یا آپ کے رشتے دار ہیں ان میں سے اور یہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہیں یا آپ کے رشتے دار ہیں کفارہ نے مکہ آپ کو تنگ کرتے لیکن یہ جو کافر ہیں یہ ان تنگ کرنے والوں میں ظلم کرنے والوں میں سب سے نمائیہ تھے ایک مرتبہ سردارانِ قریش حرمِ کعبہ میں جمع ہوئے اور کہنے لگے آخر کیا وجہ ہے کہ یہ اسلام کی تبلیغ سے باز نہیں آتے ان کو اتنا ستایا جاتا ہے اتنا تنگ کیا جاتا ہے لیکن یہ اسلام کی تبلیغی نہیں چھوڑتے کہیں ایسا تو نہیں ان کا مقصد کچھ اور ہو یہ کسی اعلیٰ خاندان میں شادی کرنا چاہتے ہوں یا یہ اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہوں یا یہ ملک کے بادشاہ بننا چاہتے ہوں یہ ان لوگوں نے اپنی ناکس اکل کے مطابق ایک مشورہ کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان لوگوں نے اتبا بن ربیہ کو بھیجا اور کہا کہ تم ان کا دلی ارادہ معلوم کرو چنانچہ اتبا تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر اس دعوت اسلام سے آپ کا مقصد کیا ہے کیا آپ مکہ کی سرداری چاہتے ہیں یا عزت و دولت کے ساتھ کچھ اور بھی چاہتے ہیں یا کسی بڑے گھرانی میں شادی کا ارادہ ہے آپ کے دل میں جو بھی تمنا ہو آپ بیان کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ان سب باتوں کے جواب میں قرآن کریم کی چند آیات کریمہ کی تلاوت کی جب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ اقدس سے اللہ کا پاک کلام سنا تو اس پر کپ کپی تاری ہو گئی بے ساختہ اس نے آقا علیہ السلام کے موہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کہا آپ کو رشتے داری کا واسطہ دیتا ہوں آپ کو قرابت کا واسطہ دیتا ہوں کچھ اور کلام نہ پڑے خموشی سے یہ واپس چلا گیا اور سردارہ نے قریش سے کہنے لگا کہ لا توزہ کی قسم میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا ہے جو نہ جادو ہے نہ وہ کسی انسان کا کلام معلوم ہوتا ہے کافر کہنے لگے لگتا ہے کہ تم پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل پڑا ہے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ مجھے مجھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کفارِ قریش میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو صلح پسند تھے وہ چاہتے تھے کہ بات چیت کے ذریعے معاملہ حل ہو جائے چنانچہ ان لوگوں نے سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کے چچا ابو طالیب کے پاس ایک وفد بھیجا کچھ لوگ مل کر ابو طالیب کے پاس گئے اور کہا کہ تمہارا بھتیجہ ہمارے بتوں کی مضمت کرتا ہے اور علل اعلان اسلام کی تبلیغ کرتا ہے ہمارے باب دادا کے دین کو برا بھلا کہتا ہے ان کی مضمت کرتا ہے تو لہٰذا اپنے بھتیجے کو اس کام سے باز رکھیں ابو طالیب نے ان کی باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اسلام کی تبلیغ کرتے رہے ایک مرتبہ تو ابو طالیب نے ان لوگوں کو بات چیت کے ذریعے واپس بھیج دیا لیکن ابو طالیب جانتے تھے کہ میں زیادہ دیر تک ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا چنانچہ کچھ دنوں کے بعد یہ کافر پھر جمع ہو کر ابو طالیب کے پاس آ گئے کہا اے ابو طالیب اگر تم چاہو تو ہم تمہیں ایک خوبصورت نوجوان دے دیتے ہیں اور تم اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو ابو طالیب نے کہا تم کیسے بدبقت آدمی ہو کہ میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں ان لوگوں نے کہا کہ اگر تم پیار سے نہیں مانتے تو پھر یاد رکھو کہ اب ہم خود ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کریں گے ابو طالیب ان کے خطرنات ازائن کو دیکھ چکے تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس بلایا اور کہا بھتیجے اپنے چچا کی سفید داری پر رحم کرو اور بڑھاپے میں مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں اب تک تو قریش کا بچہ بچہ میرا ہترام کرتا تھا مگر آج قریش کے سرداروں کا لبو لہجا اور ان کا تیور اس قدر بگڑا ہوا تھا کہ اب مجھ پر اور تم پر وہ تلوار اٹھانے سے دریگ نہیں کریں گے لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ تم کچھ دنوں کے لیے اسلام کی تبلیغ کا کام موقوف کر دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر اگر سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اسلام کی تبلیغ سے باز نہیں آوں گا یہاں تک کہ میرے اور ان کے درمیان اللہ کوئی فیصلہ فرما دے یا میں یہ تبلیغ کرتے کرتے اپنی جان اللہ کی راہ میں پیش کر دوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جذبات کا اظہار فرمایا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جب چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال دیکھا تو اس کا دل نرم ہو گیا اور کہا اے میرے بطیجے تم اپنا کام جاری رکھو تمہاری طرف کوئی بھی میلی نظر سے نہیں دیکھے گا میں تمہارے ساتھ ہوں میٹھے میٹے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں یہ دین آسانی کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچا بڑی قربانیوں کے ساتھ پہنچا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دعوت اسلامی کے مدنی کام کو دنیا بھر میں عام کریں دعوت اسلامی کا ساتھ دیں سنو تو بھری تحریک میں شامل ہو کر مدنی کافلوں میں سفر کریں اور ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کریں انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طائف کی طرف سفر فرمایا تھا اور طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا برا سلوک کیا تھا اس کا بیان ہوگا مزید تاریخ اسلام کے روشن پہلوں پر گفتگو ہوگی دعا ہے اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دینی الاسلام دینی الاسلام اندھیر چھٹے اجالا ہوا ظلم و ستم کا ازالہ ہوا دینی الاسلام دینی الاسلام دینی الاسلام دینی الاسلام